جنہ والا میں گرجہ گھروں اور مسیحی برادری کے مکانوں کو کیوں آگ لگائی گئی کتنے فرنیچر جلائے گئے اور مسیحی برادری نے فصلوں میں موجود زہریلے سانپوں اور خوف کی موجودگی میں کس طرح رات گزاری پولیس اور انتظامیاں خاموش تماشائی کیوں بنی رہی وہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے منگل اور بودھ کی درمیانی شب جنہ والا سے تعلق رکھنے والے ایک جوان پر توہین آمیز پمفلٹ لکھنے اور قرآن پاک کی مبینہ طور پر بے حرمتی کرنے کی افواہیں گردش کرنے لگی اگلی صبح لوگوں کو واقعہ کی اطلاع ملی اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھلائی گئی اس دوران مبینہ غستاخی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ ملزمان فرار ہو گئے ملزمان کی عدم گرفتاری پر لوگوں میں اشتعال پھیلنے لگا اور لوگوں نے سیدھا کرشن کالونی کا برف کیا کرشن کالونی پہنچتے ہی انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا زبانی احتجاج اور نعرے بازی کرنے کے بعد لوگ اشتعال میں آ گئے اور گھروں میں توڑ پھور شروع کر دی یہ سارے مسیحی برادری کے گھر تھے مسیحی برادری کے لوگ حجوں کی اطلاع پا کر پہلے ہی اپنی جانے بچانے کے لیے چھپتے پھر رہے تھے ان لوگوں نے اپنی جانے بچانے کے لیے فصلوں میں چھپ کر رات گزاری بے سہارا لوگوں کو پکڑے جانے کا خوف تو تھا ہی ساتھ ہی انہیں زہریلے سانپوں اور موت کا خوف بھی تھا یہ اپنے گھروں میں تالے لگا کر فصلوں کی طرف چلے گئے تھے لیکن مشتہل حجوم نے تالے توڑ کر گھروں میں توڑ پھور کی گھروں کے ساتھ ساتھ گرجہ گھروں میں بھی توڑ پھور کی گئی مشتہل حجوم نے شہر بھر میں مجموعی طور پر چار گرجہ گھروں کو آگ لگائی تاہم مسیحی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ جلائے جانے والے گھروں کی تعداد چار نہیں بلکہ چھے ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تب جڑا والا میں شوکت مسیح بطور اسسٹنٹ کمیشنر فرائز سر انجام دے رہے تھے اب ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر جڑا والا سے انتہائی دل دہلا دینے والی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی یہ مواد پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی دیکھا گیا پوری دنیا کے لوگوں نے ان واقعات کی مضمت کی جڑا والا کے واقعات میں تقریباً سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان لوگوں کے خلاف سرکاری و نیجی املاک کو نقصان پہنچانے اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات درج کیا گئے ہیں آئین میں تو دوہین مذہب کی دفعہ شامل ہیں جب مقدمہ درج ہو چکا تھا تو مسیحی برادری کی عبادت گاؤں اور گھروں پر حملے کرنے کی کیا ضرورت تھی پولیس کو اتنا تو موقع دیا جاتا کہ وہ کوئی کاروائی کر پاتی اس واقعے کے بعد یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں قوم بننے میں ابھی بہت وقت لگے گا